بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ٹریکٹرز ٹیوب پی کے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک اور کاروبار جو کہ زراد کے شعبے سے منسلک ہے اور وہ ہے سبزیات کا فارم کیسے شروع کیا جائے اگر آپ سبزیات کا فارم بنانے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کن کن چیزوں کا استعمال کر کے آپ ایک اچھا اور منافع بکش سبزی فارم شروع کر سکتے ہیں جن چیزوں کا آپ کو خیال رکھنا ہے ان میں نمبر ون پر زمین کا انتخاب ہے نمبر ٹو پر زمین کی تیاری ہے نمبر ٹری پر اچھے بیج کا انتخاب ہے نمبر ٹو پر جڑی بوٹیوں کی تلفی کھادوں کا اور پیسٹری سائیڈز کا بروقت استعمال ہے اب اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو سب سے پہلے زمین کا انتخاب کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ زمین اچھی قسم کی ہو جس کا پانی کا نقاس بھی اچھا ہونا چاہیے کیونکہ بعض سبزیاں جب پانی کی زیادتی ہو جاتی ہے تو اسے برداشت نہیں کرتی اور نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے اس لیے اچھے نقاس کی زمین کا انتخاب کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ زیادہ بارش اور زیادہ پانی لگ جانے کی صورت میں بھی نقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے اور آپ کا سرمایہ ڈوب سکتا ہے نمبر دو پر زمین کی تیاری کی بات کرتے ہیں تو اس میں زمین تیار کرتے وقت سبزی کو کاشت کرنے سے پہلے آپ کو اچھی طرح سے حال چلانا چاہیے جتنا گہرہ ممکن ہو اتنا گہرہ حال چلائیں زمین کو اگر بربرا کرنا ہو تو روٹا ویٹر ضرور چلائیں گہرہ حال چلانے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ زمین کی تیہ میں موجود جڑی بوٹیوں کی جڑیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں اور جس سے فصل کی پیداوار اچھی ہو جڑی بوٹیوں کی تلفی کے لیے اگر ضروری ہو تو سپریہ کا بھی استعمال کریں نمبر تین پر ہمیشہ سبزیات کا بیج خریدتے وقت اچھا اور میاری بیج انتخاب کریں اچھی کمپنی کا بیج لیں بیج کا انتخاب کرتے وقت اس بات کو ضرور چیک کریں کہ اس بیج کا جرمنیشن کتنے پرسنٹ ہے یعنی کہ اگاؤ کتنے پرسنٹ ہے سبزیوں کے بیج چونکہ بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں اس لیے بیج کے انتخاب میں کبھی بھی غفلت نہ کریں اگر بیج کے انتخاب میں یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ اس بیج میں بیماریوں کے خلاف لڑنے کی مدافعت کتنی ہے تو یہ بھی اچھی چیز ہے نمبر چار پر خادوں کا استعمال ہے خادوں کو بروقت اور مناسب مقدار میں استعمال کریں کیونکہ پودے کو جب ضرورت ہو تب ہی خاد کا استعمال کرنا چاہیے جس سے پودے کی نشہ نمہ بہتر ہوتی ہے ہمیشہ اپنی فصل کی نگرانی کرتے رہیں کیونکہ بیماری کی حملے کی صورت میں آپ کو بروقت پیسٹیسائید کا استعمال کر کے اپنی بیماری کو پاک بھی کرنا ہوتا ہے نمبر پانچ پر اپنی سبزی کو اپنے سبزی فارم کو ایک برینڈ کی صورت بنائیں اور اس کوشش میں لگے رہیں کہ آپ کی سبزی ایک برینڈ کے تحت بکنی چاہیے جب آپ اچھی کوالٹی کی سبزی کاشت کریں گے اور اسے اپنے برینڈ کے ساتھ بیچیں گے تو لوگ خود بخود آپ کے نام سے واقف ہوں گے اور لوگ آپ سے ڈریکٹ ہی سبزیاں خریدنے کی کوشش کریں گے جس سے آپ کا منافع کئی گناہ بڑھ جائے گا دوستو ان چند چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آپ ایک اچھا اور منافع بکش سبزی فارم شروع کر سکتے ہیں کسان بھائیوں کو چاہیے کہ وہ سبزیوں کی طرف آئیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں ٹریکٹرز ڈیو پی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹفکیشن کو آن کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہیں ٹریکٹ رہے